موسیقی میں درکتاز بالویدیا مندیر اتزما دیویدیا لے کے یہ ادھیگم پلیٹ پارم سے آپ سب کارتی کا بھی ننن کرتا ہوں ویگیان کبسا ایرت سکس مجیو مطر اور سترو کہ ہم نے پہلے ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ نے بھی دیکھ رہوں گے آج ہم اس میں میں نے سکس مجیوہوں کے بارے میں بتایا سکس مجیوہوں کا روانے جیے اپیوگ سکس مجیوہوں کے باگ سکس مجیوہوں کے اوستی اپیوگ دوائیوں کے روح میں اپیوگ اس کے بارے میں ہم جانگاری پراب کر لی ہے آج ہم پڑھتے ہیں ویکشین ویکشین ٹکا ویکشین یعنی ٹکا ٹکے جو ہم لگاتے ہیں ٹکے مول روح سے کیسے کاریے کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے جب کوئی روح کارک سکس مجیوہوں ہمارے شریر میں پرویش کرتے ہیں تو ہمارا شریر پرتی رکشی اتھپن کرتا ہے ان سے لڑنے کے لیے شریر میں پرتی رکشا ہمارا تنتر ویکشت ہو جاتا ہے کرتے ہیں تو ہمارے شریر میں ان سے لڑنے کے لیے پرتی رکشا تنتر پرتی رکشا تنتر ویکشت کرتا ہے شریر میں پرتی رکشا پرنالی ویکشت ہو جاتی ہے یہ روح کارک سکس مجیوہ جب ہمارے شریر کے اندر آتے ہیں موہے کے دوارہ ناگ سے جب ہم سوسن کرتے ہیں اس کے دوارہ یہ سکس مجیوہ شریر کے اندر آ جاتے ہیں یہ سکس مجیوہ سترو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سترو پریش کرنے کے بعد میں ہمارے شریر میں ان سکس مجیوہ سے لڑنے کے لیے ایک پرتی رکشا تنتر ویکشت ہو جاتا ہے ایسا ہی پرتی رکشا تنتر ٹیکوں کے دوارہ ویکشت کر آیا جاتا ہے ٹیکوں کے دوارہ سکس مجیوہ سکس مجیوہ کو سریر کے اندر پرویسٹ کر آیا جاتا ہے ہم نے ایک قاوت پر بھی ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو یہ جو سکشمجیو ہے روگ کارک ان سکشمجیووں کو سکشمجیو ہی مارے گا تو ٹکوں کے دوارہ یہ سکشمجیو سریر کے اندر ڈالے جاتے ہیں سریر کے اندر ان کی انٹری کرائی جاتی ہے پریشت کرائی جاتا ہے سریر کی کوشیکائیں اسی کے انصار لڑتی ہے جس کے انصار ہم نے ٹکا سریر میں لیا اسی کے انصار سریر کی کوشیکائیں پرتی رکشی اتپن کرے گی اب وہ پرتی رکشی اتپن کر کے جو روگ کارک جو سکشمجیو ہے ان کو نشٹ کر دیتی ہے سریر کی کوشیکائیں صغیر کی کوشکہ ہم نے سنا ہے بہت بار کہ یہ جو سکشمجیو ہوتے ہیں یہ کوشکہوں تک پہنچتے ہیں اور اپنی بردی کرتے ہیں اپنی سنکھا بڑھاتے ہیں یہ سکشمجیو اور کوشکہ ہی ان سکشمجیووں کو مارتی ہماری صغیر کی جو سکشم اکائی ہے مول بوت سکشم اکائی ہے اس کوشکہ ہے بہت ہی صغیر کی چھوٹی سے چھوٹی جو اکائی ہے ان کو کوشکہ کہتے ہیں ہمارا صغیر اصنکھے کوشکہوں کا بنا ہے کوشکہوں کی جانکاری ہم بعد پڑیں گے تو صغیر کی جو کوشکہیں ہیں اسی کے انسار رجھنے کے لئے پڑتی رکشی اتفن کرتی ہے اتفن کرتی ہے پڑتی رکشی اتفن ہو جاتا ہے اور روگ کارک روگ کارک سکشم جیوہ کو نشت کرتی ہے یہ شریر کی کوشکہیں ان سکشم جیوہ کو نشت کر دیتی ہے ہمارے شریر کے اندر پڑتی رکشہ پڑھنالی بکشیت ہو جاتی ہے یہ پڑتی رکشہ جو پڑھنالی ہے ہمارے شریر میں صدا کے لئے بنی رہتی ہے یہ پڑتی رکشہ ہمارے شریر میں صدا کے لئے رہتی ہے اگلے پورے جیوہن پڑھنالی یہ پڑتی رکشہ ہمارے شریر میں دیتی ہے کچھ روگ ہے جو ٹیکوں کے دورہ روکے جاتے ہیں جیسے ایجا چچک شے پولیو جو اپیٹائیٹیس ہے اپیٹائیٹیس اپیٹائیٹیس اے بی الگ الگ اس کے پرکار ہوتے ہیں جیسے بیماریوں کو بیماریوں کو ٹیکوں دوارہ روکا جا سکتا ہے پانچ ورسہ تک کے بچوں کو جو پولیو کی خوراک بلائی جاتی ہے پولیو بھی ایک ویکشین ہے ٹیکہ ہے اور پولیو کی جو بوند ہے یہ جو ٹیکہ ہے وہ مہمیں بوند کے روپ میں دیا جاتا ہے اسے ٹیکے کئی پرکار کے ہوتے ہیں ٹیکے انجیسن کے روپ میں سوئی کے روپ میں سیریز کے روپ میں بھی ہوتے ہیں اور ٹیکے بوند کے روپ میں پیلانے کے روپ میں بھی ہوتے ہیں آپ نے چھوٹے بچوں کے ٹیکہ کرن کا کارڈ سرکار کے دوارہ بنایا جاتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اس پرکار کے کارڈ جس کے اندر ٹیکوں کی جانکاری ہوتی ہے اور کونسا ٹیکہ کس سمیہ تک کس آئیو تک لگانا پڑتا ہے وہ پوری جانکاری اس ٹیکہ کرن کارڈ میں ہوتی ہے ایک بار ٹیکہ لگنے کے بعد اس سے سماندیت پرتیرکسہ پرنالی اس کے جیون میں اتپن ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ٹیکہ کام کرتا ہے ابھی برطمان میں کورونا وائرس کی ویکشین کے بارے میں ویگیانک دن رات پریتنے سیل ہے ہمیں امید ہے کہ اس کورونا وائرس کا بھی ویکشین اپلک ہو جائے آگلی جانکاری پڑھتے ہیں مٹی کی اوڑوڑتا میں وردی مٹی کے اوڑوڑا اوپن میں وردی اوڑوڑتا کا مطلب اوڑوڑا اوپن مٹی کی اوڑوڑتا کس طرح بڑھتی ہے کچھ جیوانوں اور نیلے ہرے شیوال وائیو منڈل کی نائٹروزن کو لیتے ہیں ہرے شیوال نیلے شیوال شیوال جس کو کائی کہتے ہیں جہاں پانی کٹے ہوتے ہیں وہاں پر ہری کائی جم جاتی ہے وہ شیوال ہے یہ شیوال نائٹروزن وائیو منڈل کی لیتے ہیں مردہ میں نائٹروزن کا سنوردن ہوتا ہے کچھ شیوال کچھ جیوانوں اور نیلے ہرے شیوال وائیو منڈلی یہ نائٹروزن کا اس طریق کرن کرتے ہیں ہم ایسا کہ سکتے یہ سیوال وائیو منڈل کی نائٹروزن کو لیتے ہیں اور مردہ میں میٹی میں نائٹروزن کا سموردن ہوتا ہے سموردن میں وردی ہو جائے گی میٹی میں اوپزا اوپن بڑھ جاتا ہے اور سبجیوں کے چلکے پل اور سبجیوں کے تچرے کو ایک گڑھے میں ڈال دیا داتا ہے اس میں سکھ سمجھی سوتے ہی اتپن ہوتے ہیں کچھ سمجھ بعد کچھ سمجھ بعد یہ اپ گٹی توکر کھ بن جاتا ہے کھ بن جاتا ہے یا کھ کھ میں بدل جاتا ہے کچھ سمجھ بعد بھے اپ گٹی توکر خاد بن جاتی ہیں ہم ایسا کہ سکھ کچھ کے اندر سکش مجی اتمن ہو گئے یہ سکش مجی بھی اپ گٹی کر کے خاد بناتے ہیں سکش مجی وں کے کارن کچھ را بھگٹی توکر خاد بن جاتا ہے سکش ہیں اور پریہ ورن سد رہتا ہے اور ہمارا پریہ ورن سد رہتا آج گل ہمارے پریہ ورن گد ایک پکشی ہے جس کی سن کم ہو گئی ہے یہ گد کیا کرتے ہیں مرت جانور کو کھا جاتے ہیں اس کا گھٹن کرتے ہیں تو یہ جانکار یا آپ اپنی نوٹ بوک میں لکھنا جنی باد رب آپ شکریہ کو پیس جانور بان جانور گھٹن آپ آپ ڈی ڈی